غارِ ہیرہ تیری قسمت کا کیا کہنا کہ تیری آغوش میں سراجِ مونیر کا سینہِ اثر نورِ قرآنی سے منور ہوا پہلی وحی آنے کے فوراں بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور سب سے پہلے دعوتِ حق کا یہ پیغام اپنے اہلِ آیال سے شروع فرمایا ابنِ عساق بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو اسی وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی طریقے کے مطابق نماز پڑھنا شروع کر دی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئی علی بنِ عبی طالب علیہ السلام جو آپ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اس منظر کو دیکھ کر آپ سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اللہ نے اپنے ہر رسول کو اسی دین کے ساتھ بھیجا تمہیں بھی میں اللہ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں لا توزہ کی خدائی کا انکار بھی میری دعوت کا حصہ ہے اس کے بعد حضرت علی المرتضی علیہ السلام اور پھر غلام زید بن حارس مشرف با اسلام ہوئے جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کو قبول فرمایا جس کے بعد دعوت حق کا سلسلہ تیز ہو گیا جب حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے عزیز و عقارب کو دین حق کی دعوت دی ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی گھروں میں جا کر اللہ کی توحید کا درس دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آساب چھپ کر مکہ کے پہاڑوں میں عبادت کیا کرتے جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو اسے کسی صحابی کے پاس بھیجا جاتا تاکہ اسے قرآن سکھایا جائے جیسا کہ حضرت خباب بن العرد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو قرآن سکھانے کے لیے مقرر کیا گیا جب اہل ایمان کی تعداد بڑی تو حضرت عرکم رضی اللہ عنہ کے گھر کو دعوت کے لیے مختص کر دیا گیا اور نو مسلم افراد کو وہی بھیجا جاتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاکر مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیتے قرآن سکھاتے اور اس کے معنیوں مفہوم سمجھاتے دار عرکم میں اسلام کی تعلیمات دیتے ہوئے عبادت اور تلاوت کے ذریعے مسلمانوں میں روحانیت اور فکر و عمل کو تقویت دی جاتی تھی وہاں پر صحابہ کرام کو نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اللہ کی مخلوق پر غور و خوز کرنے کی تربیت دی جاتی تھی اور انہیں اسلامی افکار میں ڈھالنے کے ساتھ ساتھ فکر و عمل کو بہتر کرنے کی بھی تعلیم دی جاتی اسی دوران نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطاعت اور اس پر صبر کرنے کی تلقین بھی فرمائی جس کے نتیجے کے طور پر صحابہ کرام نے اس تحقام کے ساتھ مشکلات کا سامنا کیا دعوت حق کا یہ سلسلہ تین سال تک ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے بے دھڑک سنا دیں اور مشرقوں کا ذرا خیال نہ کریں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پر کھلے آم اہل مکہ کو دعوت دی جس کے بعد وہ لوگ جو دہائیوں سے کفر اور جہالت کا شکار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے دین اسلام قبول کرنے لگے آج ہمارے ہاں ایک طبقے کے نگاہ میں افراد سازی کے لیے سیاست سے بلکل قطع تعلق ہونا ہی تبلیغ ہے اور دوسری جانب تبلیغ پر سیاست غالب ہے اور دونوں میں اعتدال کی راہی حقیقی دعوت ہے